بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسلامباد سے ڈاکٹر تائی محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوشحمدیت کہتا ہوں اور بہت بہت ویلکم کرتا ہوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو یعنی لکچر پسند آتا ہے پذر اے کرم اس کو سبسکرائب کر لے اور بالائیکن کا بٹن دبا دے تاکہ میری اگلی ساری ویڈیو آپ کو پہنچتا رہے اس کو آگے شیئر کر لے تاکہ دوسری لوگ اس سے استفادہ کر سکیں ایک اور گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آگاہی چاہتے ہو تو حضرت کرم مجھے موبائل یا ویڈس اپ پر مطلوبہ ٹاپک سے آگاہ کرے تاکہ اگلی ویڈیو میں اس کا شیئر کر لوں انشاءاللہ آج ٹاپک ہے بواسیر کا ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں بواسیر کو آج یہ فشر کے بارے میں ایک ویڈیو میں چاہتا ہوں آگاہی کا ایک ویڈیو بنا دوں بواسیر کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھے تو آپ کو پریشانی کیا ہے اور اگر آپ کا ڈائیگنوز ہو صحیح ہو تو یہ علاج آسان ہو جاتا ہے پائلز فشر نمبر تین فسچولا یعنی بگنڈر یہ اس کی تین قسمیں ہیں پائلز پر میرا پہلی ہی ایک تفصیلی ویڈیو آ چکا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھ لیں پائلز کے پھر آگے دو قسم ہے ایک خونی بواسیر ہوتے ہیں اور ایک دوسرا ہوتا ہے بعدی بواسیر آج میرا ٹاپک ہے فشر کے بارے میں فشر کیا ہے فشر کا مطلب ہے درز چاک شگاپ دراد یعنی اجزاء کے الگ ہونے یا ٹوٹنے سے پیدا ہونے والا تنگ سا چاک جس طرح ٹوٹ جائے اس میں ایک درز آ جائیں اس میں ایک قسم کا لکیر آ جائیں اس کو کہتے ہیں فشر یہ پائلز سے مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اس کو بہت سارے لوگ کا اس کے بارے میں یہ غلطے میں یہ کہ یہ ایک چیز ہے حالانکہ یہ ایک چیز نہیں ہے یہ الگ چیز ہے پائلز کے بارے میں پائلز کا جہاں پائلز کا تکلیف ہو وہ ہی ہوتا ہے اس کا تکلیف مگر یہ اس میں یہ اس سے مختلف ہے پائلز سے اس میں سوجن نہیں ہوتا اس میں بلکل سوجن نہیں ہوتا جب انس کا جلد پڑ جائے پریشر کی وجہ سے تو اس میں بہت درد شروع ہوتا ہے اس سے خون یعنی بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فشر فشر کا بنیادی وجہ بھی قبض ہی ہے جس طرح بواسیر کا ہے پھر فسچولہ ہے فسچولہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اینل ایریا ہے اس کی ایک چوٹی سے پنسی ہوتی ہے دراصل یہ دیکھنے میں چوٹی سے لگتی ہے مگر دراصل ایک تنل یعنی سراہ بناتا ہے جس میں خون اور پس برا ہوتا ہے جب یہ پس اور ملا خون باہر آ جاتا ہے تو کیس مل یعنی بو بھی ہوتا ہے اور درد بھی شدید ہوتا ہے تو آج میں جو دوائیاں دیتا ہوں یہ فشر کے بارے میں دیتا ہوں اس کا ایک نمبر جو دوائی ہے سلپر تیس قبض بواسیر قبض بواسیر خوشک رسولیا یا بغیر خون کا تو اس کا یہ جو سلپر ہے بنیادی دوائی ہے یہ اس کا قبض بواسیر خونی و خوشک رسولیا یا بغیر خون کے مقد میں جلن اور خارش رات کو علامات میں اضافہ ہو جائے تو یہ ایک دوائی ہے اس کی سلپر سلپر تیس سلپر تیس بواسیر میں بھی استعمال ہوتا ہے دوسرے دوائی ہے اسکولس ہپ تیس بادی بواسیر قبض مقد میں کجلی اور درد کمر تک جائے اس کا درد جو ہوتا ہے وہ کمر میں بھی درد ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یہ دوسری نمبر کی اس کی دوائی ہو گئے فشل کی اسکولس ہپ تیسری نمبر دوائی ہے نکسوامی کا دو سو قبض بواسیر خونی و خوشک رسولیا یا بغیر خون کے مقد میں جلن اور خارش رات کو علامات میں اضافہ ہو جائے یہ جو دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے والوں کی دوائی دوائی جو ورزش سے ذرا تھوڑا سا ہچکچاتا ہے ورزش نہیں کرتے ہیں اور واق بھی نہیں کرتے ہیں دفتر میں بیٹے ہوتے ہیں چہے مرفن چیزیں اور اس میں الکول کا جو استعمال کرتے ہیں ان کی بھی ان کی لئے بھی بہترین دوائی ایک اور دوائی ہے پیونیا فیشر اس کی یہ نمبر ایک دوائی ہے ایسا محسوس ہو کہ مقد میں شیشہ رکھ دیا ہو اس کی اتنی تکلیف ہوتی ہے درد ہوتی ہے پیونیا اس کی بہترین دوائی ہے ایک اور مدہ ٹنچر اچھا ایک اور دوائی ہے ہیڈراسٹریس مدہ ٹنچر بواسیر مزمن شکل اختیار کر لے پرانے ہو جگر لاغر ہو یعنی جگر کی کمزوری ہو یرکان بڑی آن اور انتویوں کا نزلہ اور السر ہو ایک اور دوائی ہے کانڈو رینگو مدہ ٹنچر فسٹیولہ ہو بواسیر ہو یا فشر ہو یہ سب سے بہترین دوائی ہے یہ ہفتے میں ایک مرتبہ اگر آپ استعمال کریں گے ٹیورکولینیم ونم یا لکسز ونم تو وہ ہفتے میں ایک مرتبہ اس کے ساتھ آپ جو بھی دوائیاں ہیں آپ کی بنتی ہے علامات کے مطابق اس کے ساتھ اگر آپ ٹیورکولینیم ہفتے میں ونم استعمال کریں تو یہ ہفتے میں ایک فراک استعمال کرو گے لکسز اسی طرح ونم یہ جتنی بھی دوائیاں میں نے تیس میں بتا دیئے یہ صبح دوپیر شام ہے تین ٹائم ہے اور یہ ڈائرک بھی آپ لے سکتے اور پانی بھی آپ لے سکتے پانچ پانچ جو دو سو کی دوائی ہے جس نکسوامی کا ہے اگر اور بھی کوئی اس میں دو سو کی دوائی ہے تو وہ ایک فراک دن میں اور یہ جو تین دوائیاں میں پیونیا مدر ٹینچر ٹھائیڈراسٹس میں یعنی آپ بیس 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 ایمل ایک دوائی بیس ایمل دوسری دوائی اور بیس ایمل تیسری دوائی یہ ایک بوتل میں ملا کے اس دس دس کترے صبح تو پیر شام پانی میں ملا کے استعمال کرنا چاہیے یہ ڈائرک نہیں لینا چاہیے پریز اس کا لیے بہت ضروری ہے پریز مرچ مسالے اور ہر قسم کے گوش سے پریز کرنا ضروری ہے سبزی قدور ٹینڈر کا استعمال ہونا چاہیے پانی کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے پریز کی بات ہے اگر آپ کوئی طبعہ مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرا موبیل یا ورسپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0321 529 863 اسلام آباد اور راہل پنڈی کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشوری کیلئے آ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ